کل سے ہی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کاف وائرل ہو رہا ہے جسے ہم نے بھی اپنے چینل کے ثروہ آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح سے ایک پتی اپنی پتنی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ پتی کو وہ کہہ کر کے جاتی ہے کہ میں اگزام دینے کے لیے جا رہی ہوں لیکن وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ بائک پر گھوم رہی ہوتی ہے جس کے بعد آر ون فائی بائک پر وہ گھوم رہی ہوتی ہے پتی اس کا پیچھا کرتا ہے جب اسے دیکھتا ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کے ساتھ ہے تو وہ بخلا جاتا ہے وہ ویڈیو بناتا ہے ویڈیو میں بتاتا ہے کہ میں رتیش چوہان ہوں پرنیا میں میں ہوں اور میری جو پتنی ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے مجھ سے اگزام میں جانے کی بات کر کے اگزام دینے جانے کی بات کر کے کسی اور غیر مرد کے ساتھ گھوم رہی ہے وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پتنی کے اوپر آروپ لگا رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا بھارتی قانون کے حساب سے اس طرح سے اگر بات کی جائے کہ کوئی مرد جو مہیلہ ہے کوئی اگر شادی شدہ مہیلہ ہے وہ کسی اور مرد کے ساتھ اگر ریلیشن میں رہنا چاہتی ہے تو بھارتی سمویدھانک حساب سے وہ صحیح ہے وہ غیر قانون نہیں ہے غیر قانونی نہیں ہے اس کے لیے جو لڑکا ہے وہ چاہے تو اس سے طلاق لے سکتا ہے لیکن خیر اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایک نیا ویڈیو ابھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور ویڈیو بنانے والی وہ خود لڑکی ہے مطلب وہ ان کی جو ریتیش چوہان کی جو پتنی ہے اس کا نام آچل چوہان ہے اس نے ایک ویڈیو بنا کر کے ابھی سوشل میڈیا پر ڈالا ہے اور وہ اب بہت بڑا آروپ لگا رہی ہے جی ہاں اس نے اپنے پتی ریتیش چوہان پر ڈھیرو آروپ لگا ہے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے پھر آگے بات کرتے ہیں بہت ٹائم کم تھا لیٹ ہو رہا تھا میں جانے کے لیے سوچ رہی تھی کیسے جاؤں نہیں جاؤں بس سمجھ میں نہیں آنا تھا تو زوران وہ بہیا ملے میڈے مدلہ فیمیڈیو ریٹیب میں مدلہ گوڈیا میں لگتے ہیں ٹک ہے وہ ملے وہ بس ان کو فورس کی وہ ہلپ کیے وہ مجھ کو ایکزام سنٹر تک چھوڑے اور اس وران میڈے پتی نے آئے اور میں ایکزام نہیں دے پائی چھوڑے میں رہا تھا کہ اس وران میڈے پھر آج سنٹر جس وران میڈے پتے ہیں گروڈالا روڈورڈیا میں اس وران میڈے پھر آج رہا تھا جس وجے سے چار منٹے لیٹ ہوا ان کے ساتھ پہ پہنچ دے پہنچ دے چانے مرے پتے ہیں جس وجے سے موچھے جانے نہیں دیا پھر وہاں سے نکلی اس کے بعد میرے باتی وہاں نہیں تھے لیکن اچانک ساکہ میرا رائیو بنایا پاستے کیا آپ نے اس میں غلط کیا تھا اور مجھے نیا چاہیے بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہیے انہوں نے مجھے بہت پرداریت کیا ہے بہت پرداریت کیا ہے دہج کو لے کر کہ مجھے تیس لاکھ لاکھے دوں میرا فیملی تمہارا فیملی میں لیول کچھ بھی نہیں ہے جیسے کہ تم لوگ ایسی کارٹ سے چھوٹے کارٹ سے کارٹ سے کارٹ کو لے کر بہت مار پیت دارو پینا ڈیلی دارو پیتے ہیں گانچہ پیتے ہیں چھکڑا کرتے ہیں پیسہ ہم کو لے کر کہتے ہیں مجھ کو پیسہ دینی چل sandbox کی بنیچے ہیں کہ گان سے دوں گی یہ بہت بھی ہے لیکن انہوں نے مار بیٹ کیا میرے فیملی queenRealer Cruz ڈیلی کو تھا کہ تم کو جان سے مار دیں گی HAHAoh pathetic zw تو جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے اس ویڈیو میں جو ریتیش چوہان کی پتنی ہے آچل چوہان وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرد جس کے ساتھ وہ بائیک آرون فائیب پہ گھوم رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا بھائی تھا بھائی مطلب وہ گوتیا والا بھائی ہے ریلیٹیو ہے اور اس کے ناتے وہ اسے بھائی بتا رہی ہے مطلب یہ کہ کل جو ویڈیو وائرل ہڑا تھا جسے اس کا پتی جو ہے ریتیش چوہان جسے تاتا کتھت بوائی فرنڈ کی طرح پیش کر رہا تھا اصل میں وہ اس لڑکی کا بھائی تھا جیسا کہ وہ کہہ رہی ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ جو لڑکا ہے ریتیش چوہان وہ اس کے ساتھ بڑی بتتمیزی کی اس نے کل اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے بہت ساری باتیں بتائی ہے کہ کس طرح سے اس کے اوپر اتیاچار کرتا ہے کیسے اس کے ساتھ مارپیٹ کرتا ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ میں اگزام دینے کے لیے اپنے بھائی کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ اپنی بھائی اور بہن کے ساتھ گئی تھی لیکن راستے میں بھائی کی گاڑی خراب ہو گئی ایسے میں یہ بھائی مل گئے جو گوتیا بھائی ہیں ان کے ساتھ وہ بائی سے جاتی ہے لیکن چار منٹ دیر ہو جاتی ہے کیونکہ جو پرنیا گرودوارا مارک جو ہے وہ وہاں پر کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ لیٹ ہو جاتی ہیں اور جب لیٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اگزام نہیں دے پاتی ہیں پھر وہاں سے جیسے ہی وہ نکلتی ہے ایسے میں ان کا پتی جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ اس طرح کی ویڈیو بناتا ہے اور اس ویڈیو کو وائرل کر دیتا ہے اب انہیں اس بات سے کافی اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد یہ کافی پریشان ہے اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اس کے پتی نے دارو پی کر کے گانجہ پی کر کے مار پیٹ کی وہ اکثر دارو پیتا ہے گانجہ پیتا ہے اور اپنی پتنی پر مطلب آنچل چوہان کے اوپر ہمیسا تیچار کرتا ہے اس سے جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے دہیج کو لے کر کے کہ دہیج کے لیے دہیج چاہیے پیسہ چاہیے پیسہ دو ورنہ ہم جو ہے تمہیں مار دیں گے اور تمہیں مار کر کے مار دیں گے اور کہہ دیں گے کہ تم نے پھانسی لگا لیا ہے تو یہ تمام طرح کی آروپ اب آنچل لگا رہی ہے اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں پکچھو کی بات اگر آپ سامنے آ گئی ہے تو اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہیں دیکھیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے اس طرح کے ماملے میں ایک پہلو بات سامنے آتی ہے یہاں پر دونوں طرف سے بات سامنے آ گئی ہے لیکن اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی جو ہسپینڈ اور وائف ہوتا ہے اس کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی ہے یا کوئی ویواد ہو جاتا ہے دونوں اگر ڈیورس لینے کی بات کرنے لگ جاتے ہیں تو لڑکا کے اوپر اکثر یہ دیکھا گیا ہے جیسا کہ آپ ریپورٹ چیک کریں گے اس ادھار پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی پکچھ جو ہوتا ہے وہ لڑکا پکچھ کے اوپر دہیج کی پرتارناک کو لے کر کے آروپ لگاتا ہے تو یہ سامنے ہیں آپ کو میں نے دونوں ہی ویڈیو دکھا دیا ہے ایک سائٹ میں آپ نے ویڈیو وہ بھی دیکھا کل والا کہ کیسے وہ جو ہسپینڈ ہے وہ پیچھا کر رہا ہے دوسری طرف میں نے آپ کے اس کی بیان کو سنا دیا ہے اب آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائیے اور اپنا ویچار ویمرز یہاں پر لکھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ہسپینڈ جو ہے ریتیش چوہان وہ صحیح ہے یا پھر آچل صحیح کہہ رہی ہے حالانکہ یہ دونوں کا اپنا ماملہ ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں اس ماملے کو لے کر کے کیسے نپڑتی ہیں لیکن چوکے ریتیش چوہان نے وہ ویڈیو وائرل کر دیا ہے پوری دنیا اس ویڈیو کو دیکھ چکا ہے ایسے میں اب آچل بھی سامنے آ گئی ہے اور وہ تمام آروپ کا جواب دے رہی ہے